نگران وزیراعلا کی حدایت پر حکومت کا انقلابی اقدام ٹیچنگ اسپتانوں کے امرجنسیاں جدید بنانے کا منصوبہ ری ویمپنگ اور اپگریڈیشن پر سوا عرب روپے خرچوں گے امرجنسیوں کی تازین و آرائش اور جلدی تیبی سہولیات کی فراہمی کے منصوبے پر کام تا آگا وزیراعلا محسن نکوی کے ہسپتالوں تھانوں کے ہنگامی دورے سروسیز ہسپتال کی نئی امرجنسی کے لیبارٹری سکریننگ ایریا پیثالو جی کا معاینہ ایکسٹر روم میں پرانے آلات اور قرآنی فلور ٹائلز دیکھ کر اظہار برہمی وزیراعلا سمن آباد ہسپتال بھی گئے فورمیسی بند ڈاکٹرز کم مریضوں اور تمارداروں کی شکایات محسن نکوی تھانہ سمن آباد بھی پہنچے تھانے کی حالت زار دیکھ کر ناراض کی وزیراعلا کا انجمن سلیمانیا چیلڈرن ہوم کا بیدورہ بچوں کے لیے سہولی آتا جائزہ کولر کے فلٹر کا معاینہ کیا داتا دربار کی توسیق منصوبہ جگہ کی خریداری کے لیے چھتیس کروڑ نوے لاکھ جاری محکمہ اوقاف مزید زمین کی خریداری کرے گا موسیٰ پاک شہید کے دربار کی بحالی کے لیے ساڑھے تین کروڑ منتقل پی کئی ایل آئی نے سرکاری ملازمین کے مفت علاج کے لیے پانچ کروڑ کے فان جار لیسکو نے اپنی نا اہلی کا بوت سارفین پر ڈال دیا خراب میٹر سارفین کے جیبوں پر بھاری پڑھ گے سارفین کو بھاری برکم بلز بجوا دیا گئے خراب میٹر کی تعداد میں ریکارڈی زفا تعداد ریاسی ہزار سے تجاوز کر گئی خراب سنگل فیز میٹر کی تعداد چھتر ہزار تک جا پہنچی مہنگی بجلی اور بھاری بھرکم بلو نے شہریوں کے میٹر گھما دیے ٹاؤن چک میں احتجاج بلوک بارہ کے تاجروں مکینوں نے شٹرڈون ہرٹال کر دی مہنگی بجلی نے جینا مشکل کر دیا نارے بازی باگبانپورا میں بھی بجلی کے نیکوں میں اضافہ اور زائد بلوں کے خلاف احتجاج گورنر ہاؤس کے باہر خانہ بدوشوں کا احتجاج مصطفیٰ ٹاؤن میں خالی پلوٹوں میں مستقل گھر دینے کا مطالبہ الڈی نے گزشتہ روز خانہ بدوشوں کی جگیاں اکھار دی تھی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی بڑھتی ہوئی قیمتیں فروخت گر گئی شوروم پر ڈیلرز کے پاس ریجسٹریشن میں تیس ویسد کمی ڈیلر لائسنس حاصل کرنے والوں نے لائسنس منصوب کروانا شروع کہ دیئے دوانسات دس ڈیلرز نے لائسنس منصوب کروا کر سیکیروٹی فیس واپس ٹے گئی پرائمری سکولوں میں اساتیزہ کا شورٹ فال بڑھ گیا خالی آسامیوں کی تعداد ستر ہزار ایک سو ستانمی پر پہنچ گئی لاہور کے پرائمری سکولوں میں پانچ سو سے زائد اساتیزہ کی آسامیہ خالی بھرتیا نہ ہونے سے سکولوں میں اساتیزہ کی تعداد دو سے تین رہ گئی لاہور کے نو اسبتالوں کے نام تبدیل نئے نام رکھ دیئے بعض اسبتالوں کے ساتھ جنرل اور میٹنٹی لگا دیا گیا شہدارہ اسبتال کا نیا نام گورنمنٹ جنرل اسبتال رکھا گیا کلا گجر سنگھ اسبتال کا نیا نام گورنمنٹ جنرل اسبتال ہوگا رازی آباد سوڈیوال اور چوہان روڈ کو نئے نام علاوک کر دیئے گئے لاہور سمیت پنجاب کی دہی اور شہری آرازی ریجسٹروں کی سکیننگ پنجابرمنٹ لینڈ سسٹمز انہیسمنٹ پروجیکٹ کی پینسٹ لاکھ ریجسٹروں کی سکیننگ مکمل پیس پروجیکٹ کے تحت چھ مہمی دو کروڑ پچاسی لاکھ ساٹھ ہزار ساس سو ستائیس ریجسٹروں کی سکیننگ کا ٹارگنٹ لاہوریوں کو ڈینگی بخار کی ٹینچن لگ گئی چوبیس گھنٹے میں مزید بیس مریض سامنے آگے مزید ایک ہزار اسی مقامات سے لاروہ برامت کمیشنر کا فیز سکس دی ایچ اے کا دورہ ڈینگی سپریننگ کا جائزہ لیا دی سی لاہور رافیہ حیدر بھی یوسی باون منامہ پہنچی ڈینگی اور لاروہ کی چیکنگ ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنرز اور آسیسٹنٹ کمیشنرز بھی فیلڈ میں مطابق سوشل ویل فیر نے روشن گھر سے ہاتھ کھڑی کر دیا آدھی افراد کے منصوبے کو آؤٹسورس کرنے کی سفارش بیلڈنگ سائیکالوجسٹ سائیکیارٹسٹ بھی آؤٹسورس کیے جائیں گے معاملہ وزیراعلا کے سامنے رکھا جائے گا شہریوں سے پارکنگ کے لیے اوبر چارجنگ معامول بن گئی زلیہ کے چہری میں گاڑی کی پارکنگ کے سو موٹسائیکل کے پچاس تک وصول کیے جانے لگے گلچن راوی کے مین بلیوارڈ اور مون مارکٹ میں تجاوزات کی بھرمار اہلِ علاقہ مسائل سے دو چار ٹریفک روانی متاثر شہریوں کو عام دو رفت میں مشکلات مددد شکایات کے باوجود انتظامیاں کوئی ایکشن نہیں لیتی یونیورسٹیز میں جنسی حراسگی کے واقعات گورنہ پنجاب کے ہدایت پر مستقل انکوائری کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ سرکاری اور نیجی جامعات کو مراسلہ ارسال جامعات میں سینئر خاتون فکیلٹی ممبر کو فوکل پرسن مقرر کرنے کی ہدایت نگران وزیراعلا محسن اکوی سے برطانوی ہائی کمیشنر جین میریٹ کی ملاقات واہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعلا نے کہا کہ سانحے جنہ والا انتہائی افسوسناک ہے گرجہ گھروں کی بحالی کا کان تیزی سے جاری چرچ بحال کہتی ہے برطانوی ہائی کمیشنر نے کوشی شنکروس رہا برطانوی ہائی کمیشنر جین میریٹ بنی سی ٹی ایٹنگ کی مہمان لاہور کے کھانوں سکافت اور شہریوں کی تاریخ کی جین میریٹ نے سی ٹی نیوز نیٹورک کے آفسس کا تفصیلی دورہ کیا نیوز ٹوڈیوز نیوز روم کا مشاہدہ کیا خبر کی تیاری سے لے کر نشریات تک کا عمل دیکھا عدالتوں کا کام ملک کو ٹھیک کرنا نہیں مہنگائی کو کنٹرول کرنا حکمرانوں اور انتظامیہ کی ذمہ داری ہے الیکشن کے حوالے سے سوال متعلقہ آثورٹی سے ہونا چاہیے جسٹس منصور علی شاہ کا لمز میں لوکل گورنمنٹ فورم سے خدا گورنر پنجاب سے علماء اکرام اسیحی ہندو سکھ مذہبی رہنماؤں کی ملاقات وقت میں برشیب سبسٹینشا مفتی آشک حسین سردہ بشن سنگھ اور دیگر کی شرکت جڑا مالا میں قرآن پاک کی بے حرمتی گرجہ گھروں کو جلانے کی مضمت ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز سے برطانی ہائی کمیشنر کی ملاقات دو طرفہ تعلقات کے فروغ سمیت بیگر امور پر تباتے خیال تعلیم سمیت بیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات نئی یو ایس کانسلٹ جنرل لاہور پہنچ گئی کسٹین ہاکنس نے چار سنبھال لیا بطور کانسل جنرل خدمات انجام دیں گی سبائی وزیر سہت ڈاکٹر جعوید اکنم کا سربسیز حسپتال اور پی آئی سی کا دورہ ایمرجنسی سمیت دیگر وارڈز میں سہولیات کا جائزہ دیا پروفیسر زہرہ کانم ڈاکٹر مونید احمد پروفیسر فرق دعالمگیر کی بیو سینٹرل پولیس آفیسر میں فرز شناس افسران اور اہلکاروں کے اعزاز میں تقریب آئی جی عثمان انور نے کیشی نامات اور تاریخی اثناس سے نوازا آئی جی پنجاب سے انسپیکٹر ایمران بروہی شہید کی بیٹی کی ملاقات آئی جی سے چے پرسن چائل پروٹیکشن اور ویل فیر بیورو سارا احمد بمیلی حضرت داتا گنج بکش علی حجبیری رحمت اللہ علی کے نو سو اسیویں ارسکی تیاریاں ڈی سی کی زیر صدارت انتظامی کمیٹی اور علماء کرام کا اجلاس لنگر اور دودھ کی تقسیم سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ ڈاکٹر راگو حسین نائمی مفتی انتخاب سمیت دیگر کی شرکت سید موسیٰ زنجانی کے تین روزہ عرص کی تقریبات کا آغاز علماء خضر السلام نقشبندی علماء مفتی حاشم قادری علماء ڈاکٹر ریاض احمد چشتی کی شرکت زائرین کی جانب سے چادر پورشی فاتحہ خانی کا سلسلہ جاری بی آئی جو آپریشنز علی ناصر رزوی کیز صدر لاہور چیمبر کاشی فنور سے ملاقات امن و آمان کی صورتحال بہتر بنانے پر تبادرہ خیال سینئر نائب صدر زفر محمود چوہری ایگزیکٹیو کمیٹی میمبران بھی موجود ایس پی آرڈر ٹون ڈاکٹر امارا شیرازی کا کہانہ اور گل بگ سرکل کا دورہ ٹیموں کی سرپرائز چیک کارپورٹ ٹیکس آفیس میں بچوں کا ڈے کیر سینٹر قائم چیف کمیشل سادیا صدف گیلانی نے افتتاح کیا سینٹر میں بچوں کے لیے مختلف جھولے اور کھلونے رکھے گئے سیکرٹری پنجاب ومن ڈیویلپنٹ ڈیپارٹمنٹ سمیر اسمد بھی افتتاحی تقریب میں شریک مونسون نے رنگ جما دیا ہواوں نے گرمی کو کچھ دیت کیلئے بھگا دیا شہر کے مختلف علاقوں میں دوسرے روز بھی بارش گلچن راوی سمنہ باد اقبال ٹاؤن کوٹ لکپک میریم جیم ٹاؤنشپ موڈل ٹاؤن سمیر دیگر علاقے بھی گئے الحمدہ کلچرل کامپلیکس کذافی سٹیڈیم میں فوٹو واک مختلف یونیورسٹریز کے طلبانے بس میں خوب انجوائے کیا سیلپی انلی بھنگنے بھی ڈالے لاہور کی تاریخی لمحات کو اپنے کیمروں میں قید کیا لیک سیٹی میں وائب جیم کا اٹتاہ سی ایو لیک سیٹی ڈیویلپر سلطان گوہر نے فیتہ کٹا پہلے سو میمبرز کے لیے پچاس پسر ڈسکاؤنٹ ہوگا احسان تاریخ موظم نواز بشارت اللہ عمران بھٹی حسن محمود کے شرکت ایشیا کپ کے میچوں کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات پولیس نے نشتر سپورٹس کامپلیکس کی سیکیورٹی سپریمنگ شروع پہلا میچ قضافی سریڈیم میں تیس اگست کو کھیلا جائے گا اور دوستانہ ٹی ٹونٹی ٹاکرا شاہین کلپ نے بابر کلپ کو پانچ رنس سے ہرا دیا شاہین کلپ نے آٹھ کھلاڑیوں کے نقصان پر ایک سو اکیاسی رنس بنائے بابر کلپ تاکب میں ایک سو چھتر رنس پر ڈھیر موسیقی